جی سٹوڈنٹس آج ہم ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں قرآن بائیولوجی اور مسلم سائنٹس دیکھتے ہیں قرآن پاک میں بائیولوجی کے حوالے سے کیا ذکر آیا ہے قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں اور قرآن پاک میں تمام دنیا کا تمام چیزوں کا ذکر ہے اسی طرح جانداروں کا بھی ذکر ہے کہ تمام جانداروں کو یعنی کہ لیونگ تنگز کو کس سے پیدا کیا گیا ہے پانی سے پیدا کیا گیا ہے اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو واتر ہے جو پانی ہے وہ زندگی کے لیے بہت اہم جوز ہے پانی ہے تو زندگی ہے ورنہ زندگی نہیں ایکزش کرے گی اس زمین پہ زندگی ایکزش کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پانی موجود تھا اس کے علاوہ قرآن پاک میں اور ڈیفرنٹ آیات میں ذکر آیا ہے کہ تمام جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ڈیفرنٹ طریقے سے ان کی شیع بنائی ہے یہ ان کے دو کچھ رینگتے ہیں کریپنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کچھ جانداری سے سام پہ رینگتا ہے اور جو کچھ ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں ہیمن ہے ٹو لیکس پہ چلتا ہے کچھ ایسے ہیں جو چوپائیں ہیں ان چار پاؤں پہ چلتے ہیں باقی جو انیمل ہیں گوٹ ہے یا یا کاؤ ہے وہ فور لیکس پہ چلتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ذکر کیا ہے لیونگ تنگز کا کہ وہ پانی سے بنی ہے انہوں نے پانی ان کا اہم جوز ہے اور وہ کس طرح کی ہیں ان کی شیپ اور بارڈی ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ جو تھے سائنٹسٹ بہت سارے ہیں باقی انگریزوں نے بہت کام کیا لیکن مسلم سائنٹسٹ نے بھی قرآن پاک میں جب یہ آیات پڑھیں تو اس سے امپریس ہو کہ انہوں نے بائیولوجی کو سٹڈی کیا جابر بن حیان کو دیکھ لیتے ہیں جابر بن حیان بہت اچھے مسلم سائنٹسٹ تھے اپنے زمانے میں انہوں وہ ایران میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے ایران میں رہ کر ہی اپنی ساری ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی اور انہوں نے ریسرچ کی تھی ڈیفرنٹ اینیملز پہ اور پلانٹس پہ ٹھیک ہے ایران میں وہ رہتے تھے اور انہوں نے جو اپنی بک پبلش کی تھی جو انہوں نے بک لکھی تھی اس کا نام تھا النباتات النباتات نباتات کہتے ہیں پلانٹس کو عربی زبان کا یہ لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نباتات اور ہیوان ہیوانات کہتے ہیں تمام اینیملز کو ٹھیک ہے ہیوان ہیوان اینیملز کو کہتے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ جو عربی ہے یا قرآن پاک سے بھی سائنٹس نے امپریس ہو کر وہ ساری ریسرچ کی ہے نباتات میں پلانٹس میں یہاں لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہیوان میں اینیملز ٹھیک ہے اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ دوسرے سائنٹس کون تھے جیسے بوالی سینہ ہے بوالی سینہ جو ہیں انہوں نے صرف میڈیسن پر سرچ کی تھی وہ بھی بہت اچھے مسلم سائنٹس تھے اور وہ پھر ایز ای فیزیشن بھی کام کرتے تھے ٹھیک ہے انہوں نے لوگوں کو مطلب لوگوں کیا علاج کرتے تھے یہ بوالی سینہ کیا پچھر دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو میڈیسن بھی سیجسٹ کیا کرتے تھے تو انہوں نے پھر اپنی ایک بک لکھی تھی اس کا نام تھے ٹھیک ہے الکانون فلتب اسے کہتے ہیں یہ بھی مسلم سائنٹس تھے اور عرب علاقے میں ہی رہتے تھے اس لئے ان کی بک کا نام بھی فلتب تھا اور تب کہتے ہیں میڈیسن کو عربی میں کہتے ہیں میڈیسن کو تب کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں عبد الملک اسمائی آ جاتے ہیں تیسے نمبر پہ یہ بھی مسلم سائنٹس ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ ریسرچ کی تھی قرآن پاک کو پڑھ کے کہ قرآن پاک میں لیونگ تنگ سے ذکر آیا ہے تو وہ کیسے بنی ہیں انہوں نے تمام انیمز کو سٹڈی کیا تھا انیمز کو کٹھا سٹڈی نہیں کیا تھا الگ لگ کر دیا تھا انہوں نے پھر بک کا نام جو لکھے تھے اس میں کیمل کو کیونکہ وہاں عرب علاقے میں کیمل زیادہ پائے جاتے تھے اس کا نام الیبل کہتے ہیں کیمل کو عربی زبان میں تو انہوں نے اس کو کیمل کہا الیبل کہا ہورس بھی وہاں اس زبانے میں یوز ہوتا تھا تو ہورس کو کہتے تھے اس عربی زبان میں ہورس کو کہتے ہیں خیل الخیل کہتے ہیں انہوں نے اپنی بک جو لکھی تھی اس پہ اس کا نام الخیل لکھا تھا یہ ہورس کو کہتے ہیں عربی میں اس کے بعد انہوں نے ایک جنرل انیمالز پہ بک لکھی تھی اور اس کو انہوں نے الوہوش کا نام دیا تھا الوہوش انیمال ویشی جس طرح ہوتے ہیں انیمال اس سے ہی نکلا تھا لاز پہ انہوں نے خلق انسان پہ بھی سرچ کی تھی وہ بھی بک لکھی تھی اس کا نام تھا خلق انسان خلق انسان کا مطلب ہے کہ انسان کو کیسے تخلیق کیا گیا ہے انسان جو ہے وہ ایک سپیشل کریچر ہے قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے کہ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بنایا ہے ٹھیک ہے مٹی اور پانی سے بنایا ہے تو یہ تمام مسلم سائنٹس تھے جنہوں نے لیونگ تنگز پر سرچ کی تھی قرآن پاک کی آیات پڑھ کے اسے امپریس ہو کر